اور جو صحیح علمی شیعہ ہیں وہ اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اہل سنت کی تکفیر نہیں بنتی ہے ولایت ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کا انکار کرنے سے کوئی شخص دار اسلام سے نکل جائے تو سر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر ولایت بنیادی عقیدہ بھی نہیں ہے نہیں ولایت کے بغیر اذانیں کلمہ نہیں تو پھر مسلمان یا نہ مسلمان چرانہ جی پاک پلید ہو سکتا ہے پاکیز کی پلید نہیں ہوتی تاہر تاہر کسے گھل پلید ہو سکتا ہے تہارت پلید نہیں ہوتی عالم جاہل ہو سکتا ہے علم جاہل نہیں ہوتا ہے اجر محمد والے محمد ہے نا اے عالم نہیں خود علم نے باقیز کیا رہا ہے اے تاہر نہیں اے تہارت نے اے آپ تہارت نے اجر نا جی انعام والا تے نعمت والا او اور اے صرف تاہر نہیں خود تہارت نے اے صرف عالم نہیں خود علم نے اے صرف نعمت والے نہیں خود نعمت نہیں میرا شاہر میں آتے کر دیتا میں انہوں نے آیت مجیدہ پڑھنا جی دن آج جیسا چونکہ سردہ موضوع ہاتھ آئے تھے او دیوازہ کے لئے آج جی انتخاب کی تھی اے آیت مجیدہ وہ سورہ مبارکہ بکرہ دیا تھے اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اے گھر کرن تو بات اللہ نے کی فرماتا ہے فرماتا ہے ان سے مت ڈرنا اللہ فرماتا ہے مجھ سے اس لئے ڈرو کیوں والی اتی ما نعمتی علیکم تاکہ میں تم پر نعمتیں پوری کروں میں کہا اللہ نعمتیں تو پوری کیوں کرتا ہے خالق فرماتا ہے ہم نے اس لئے تمہیں کہا ہے کہ ہم سے ڈرو والی اتی ما نعمتی علیکم تاکہ میں تم پر نعمتیں مکمل کر دوں میں تم پر نعمتیں پوری کر دوں پھر کیوں فرماتا ہے اللہ کم تحت دون ہم تم پر نعمتیں پوری یہ سلیئے کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت با جاؤ میرا خیال بہت سوئی ہے میں نے لطفہ ہے بہت سوئی ہے یہ دا مطلب ہے اللہ نعمتہ پیجدہ بھی کبرا میرے بان اللہ نعمتہ پیجدہ ایتا دے واسطے ہدایت واسطے اللہ نعمتہ پوری ہاں کیوں کرتا اور یارہ بندے ہاں دی ہدایت واسطے اگلی گلے بھی کی بندے سوچ دیں گے یہ مجھا اللہ دی نعمت نے انہیں جکڑی ہدایتیں دو دلہ دی نعمتیں انہیں جکڑی ہدایتیں اللہ نعمتہ پوری ہاں گرد ہے انہیں جکڑی ہدایتیں او دے باست میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا چود میں پارے دی خالق فرمدہ قضالکہ یتیمو نعمتہو ہم تم پر نعمتیں پوری کرتے ہیں علیکم تم پر کیوں لا اللہ کم تسلیمون تاکہ تم تسلیم کرنے واقع بہن جاؤ وہ ایویوں در تسلیم پیانی ہیں پہلا اللہ نے سورہ بکراج فرمایا کہ ہم نے تم پر نعمتیں پوری کرنی ہیں اس لیے کہ تم ہدایت پا جاؤ اچھا پھر چود میں پارے دلہ فرماندہ ہے ہم نے نعمتیں اس لیے تم پر پوری کرنی ہیں تاکہ تم تسلیم کر جاؤ ہونی تھے فرقے نعمتہ تو انہوں نے یادنے پر پائے کی تھے چنگیں بندے نے حلوہ پوری کی تھے چنگیں اندھیئے سون علوہ کی تھوڑا چنگ ہے دوڑا کی تھوڑا چنگ ہے نڑی گوشت کے تھے چنگا بند ہے چام گوشت کے تھے چنگا بند ہے بندے نے سویڈ دیا دکانہ یادنے بندے نے گوشت دیا دکانہ یادنے نعمتہ دیا دکانہ تیروں ساریاں یادنے اللہ فرماندہ میں تم پر نعمتیں مکمل کرتا ہوں تاکہ تم تسلیم کر جاؤ قرآن دا واسطہ جے کھانے والی نعمتیں اور ہیں تسلیم کرنے والی نعمتیں اور ہیں تسلیم کرنے والی نعمتیں اور ہیں کھانے والی نعمتوں سے ہدایت نہیں آتی تسلیم کرنے والی نعمتوں سے نعمتیں دو قسم دیاں نہیں ایک کھانا لیاں تو ہم دے ہر کو نہیں پتا کسے گلتا ساری دکانہ میں نہیں پتا اوہ بندے باٹکڑائی تلہوٹور جاندے نہیں تلہوٹور جاندے نہیں گجرانے آجاندے نہیں تھے کھاندے بڑے مگز بڑا کھاندے نہیں گجرانے آجانے سنے آجانے بڑا مگز بڑا کھاندے پائے کتھو چنگے لب دن بندے خجڑ ہو گئے ہیں اینا کھانا لیاں نعمتوں پچھے کہ کتھے باربی کیوں چنگے کہ کتھے کھیر چنگی کتھے اللہ دیا بندیا کھانا لیاں نعمتوں پچھے سارے جانتے خجڑ ہو گئے ہیں اینا کھانا لیاں نعمتوں ایک کوئی کارنے تلموہ کاری نہیں اللہ 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 نیرہور کی اندھے شراب دیا نیرہ اللہ ذا لاؤ جنت کیسی جگہ ہے جتے شراب بھی نعمت ہے جڑیئے تھے حرامے نا ہوتے نعمت ہے میں بنا شراب ہی تھے حرامے تھے ہوتے نعمت ہے وہ شراب جنت اور نعمت کیوں ہیں وہ تو انہوں میں دسمان اصل ہے جب بندیاں نہیں نہ بنائی بندیاں جدوں کو شہ بنائی ہے بلیدی بنائی چونکہ بندیاں نہیں نہ بنائی بندے آپ بندے جڑی بنا دے رہنا وہ بھلید ہوں دیجئے وہ جڑی اللہ بنا دا ہے وہ بھاگ ہوں دیجئے اللہ فرمایا سکا ہم رب ہم شراب انتہورہ تو اڈا رب ساکی بڑھ کے تو انہوں خود بلائے گا اللہ تھا کوئی انتظام ہے خود تو مرادے ہوئے کہ جی میں جان کر نواز تو فرشتہ رکھے ہیں آخر جام پنا نواز تو بھی تو کوئی ساکی ہوتے رکھے ہیں میرے بانے کیوں نہ اللہ فرمایا میں بنا کے پناہ مانگا جنت دیا میں ساریاں نیمتہ نے میں دکھ لگ دیا اس بندے تھے جنہاں نیمتہ نواز کے رانہ سٹے میں ایک بندے نواز کے آؤ اے موٹر پہ لے نال جائی لگی جالی چھوٹی چھوٹی تاکہ بارو جانور جونور نہ ہو انہاں جانواز ناں دکنواز سے رائی یہ تو بندہ ٹپ گیا بندہ ٹپ گیا ہو نا جانوراں تو لائیب جانور اوڑا نہ آؤ اور بندہ گڑی خلا کر ٹپ گیا سامنے باغ سی ایسر گو دے دکھے بچے بہت زیادہ اوہ ایسی کی انوازی ہو کنوازا نیمتہ بیکھی ہیں نا وہ جانتے ہیں ہاتھ پا لیا وہ بندے نے آگا پھار لیا اپنی گڑی بھیجتے ہیں اپنے کام بھیجتے ہیں یہ بندہ موٹر میں سفر اپنی گڑی تے کرتا ہوئے تو تم کنوں لائے کی کدھوں کھائی سکتا ہے لیکن انہوں لگے بیک کے انہوں نے ہرے سندگی چھ لگے پلیوری بیک کے ساتھ وہ کہنا کہ انہوں نے آنچ کھو رہا وہ چھڑو پائی تھی چھڑو انہوں نے کہنا آنچی چھڑو توسی یہ دا کام بھیجتے ہیں توسی یہ دا کام بھیجتے ہیں اور میں کہا تیرا کی بھیجتے ہیں وہ سا کیا بھیجتے ہیں میرا ککنی پیا میں ہی تھی گل کرنا تو میری گل کرنا وہ میرا تھے ککنی پیا بگڑتا آج رہا آٹا پا گیا جاڑی بہت آبیس تپے کرنا ہے یہ کنوں ہیں تشاڑ پر وہ سا کیا پائی جی توسی بھی سیانی گل کرو کنوں نے ٹرک کاندھے ٹرک کتھ جانتے ہیں تو جیڑے بہت اچھے نکل دینے ہو انشاءاللہ پاکستان جن نہیں جانتے وہ اسی بیرونے ملک کار جھڑنے آ تو باقی بچے پوچھے جیڑے نہیں تھے بندے بیچ پوچھے لیندے نے تو جیڑے بہت خراب ہو انہوں نے جوس کر لینے آسی فیرہ نے کمال ہے جی کمال وہ ساکھے ساڑے بڑے کنوں نے ایک کنوں نے میرا بھی ککنی پہ بگڑتا اور میں کہا یار اللہ دیا نمتہ نے اللہ پیدا کیتے نے وہ ساکھے گھال تری ٹھیک ہے پر اے نو پوچھے اے میرے کلو ٹوکرا پھر کے لیجن دا لیکن ایک میرے بھانی کر دا کمز کم پوچھے لیندہ مال ہے تمہارے ساڑوں وہ ساکھے دو کھے دے تے اے وے اے نو کنوں دیسے ہیں مالک نہیں دیسے ہیں اے دا مطلب ہے جنو نعمت دیسے دے مالک نہ دیسے وہ دے موٹر میں دے بزت ہو جاندہ ہے وہ دا کی بڑے گا جنو جنر دا فرون دیسے ہیں دے حسین نہیں دیسے اور حسن اور حسین سیدہ شباب میں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے ساتھ لادیو بندیو کیل کیتا جی وہ جنر یہ نیمتا منڈیاں سن انہوں کھا گیا ہو مالک نہیں دیسے ہیں مالک نہیں دیسے ہیں مالک نہیں دیسے ہیں انہوں کھا گیا ہو تے جنر یہ کھانیاں سن انہوں کھاناں گیا ہو کھاناں گیاں منڈاں نہیں تے منڈاں گیاں کھاناں نہیں اچھے دے بندہ بنائے تے یری تے پردہ پا گیا نعمت کھا گیا آج ہر کھانوں کو اسے نعمتاں پا رہے میں اسے نعمتاں کھا رہا بہت سکریاں اللہ فرمائے دے ہم نے نعمتیں بھیجی ہیں تاکہ بندے تسلیم کر جائیں میں کہا اللہ دکھ کی دیتے خالق فرمائے دے یاری فولہ نعمت اللہ ہی جو نعمتوں کو جانتے ہیں جو نعمتوں کو جانتے ہیں سمیون کی رونہا پھر منکر ہو جاتے ہیں جانتے بھی ہیں کہ یہ نعمت ہے پھر منکر ہو جاتے ہیں میں کہا اللہ ایک ہونے فرمائے با اکثر ہم الكافرون یہ سارے کے سارے کافر ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہیں حضرات بوت کے سامنے سجدہ کرنے سے صرف بندہ کافر نہیں ہوتا اللہ کی نعم تو کوئی چھوٹ جائے وہ بھی کافر ہو جائے اللہ دیا نعمتانو جیرا چھٹ جائے منکر ہو جائے اللہ دی نظر جو کافر جیرا اللہ دیا نعمتانو منکر ہو گئے انو کافر نامی کدھرے بھیئے کیوں کافر ہے تامیو کافری جیرا اللہ دیا نعمتانو منکر ہے او کافر کافر اللہ قرآن چونہو اندہ ہے جیرا اللہ دیا نعمتانو منکر ہو گئے تجھے ایک قائط ہو رسول نہ چاہو کچھ بندے میں نو قرآن چکے اللہ ایسے مجھے سورہ الانقبوت چون اے پارا جناب اکیس وان پارا سورہ مبرکہ الانقبوت ایسے بندے میں نو ملے نہیں جیڑے لوڑ پہینو اللہ نو ہی مان نہیں دیں میں کی یا کیا ہے اے توڑی خیر ہوئے لوڑ پہینو اللہ نو ہی مان نہیں دیں جی میں الیکشن لیڑے آبیت بندے نماز شروع کر دیں دیں مان دے لوڑ پہینو اللہ نو مان نہیں دیں اے قرآن دے آیتہ نے اللہ فرمان دے میرے حبیب مشرقوں سے پوچھ آسمان کس نے بنایا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے زمین کس نے بنائی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے سورج جان کو قابو میں کس نے کر رکھا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے زمین پانی کس نے بھیجا اللہ نے آسمان سے بارش کون بھیجتا ہے اللہ آؤ قرآن پڑھ لو اور پھر اللہ فرمان دے مِنَ السَّمَائِ مَاعَنْ فَأَحْيَابِهِ الْعَرْضَ مِنْ بَادِ مَوْتِهَا مُرْدَ زمینوں کو پانی بھیج کر زندہ کون کرتا ہے تو مشرق کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے ان سے یہ تو پوچھے کبھی سوچو تو سئی تم اللہ کو خالق بھی مانتے ہو پھر مشرق ہو اللہ کو قادر بھی مانتے ہو پھر مشرق ہو تم جانتے ہو نا چاند اللہ کے قبضے میں ہے سورج اللہ کے قبضے میں ہے آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے تو مشرق کہتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ ہی ہے پھر مشرق کیوں نے اوہ سنن لو جی روندے دالانو عدا بگڑو اللہ فرماندہ فائزہ راکیبو فیل فلکی جب یہ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندروں پر سفر کرتے ہیں دعا اللہ مخلص ہی نہ لہو دین تو پھر اللہ کو مخلص ہو ہو کے پکارتے ہیں کہ وے نہیں تو ہی ہے میرے لوگے کوئے یار پانی جو کشتی جاندی ہے چاہت جو پھر پانی تو پھر جو کار کشتی گئی ہندی ہے تو پھر منوہ دنے بس تو ہی ہے میں کہہ اللہ کون ہے اللہ فرمائے مشرق تو میں جو تینوں پکار دنے فرمائے خالص پکار دنے تھیل پکار دنے بچوں پکار دنے میں نو پتہ ہے بچوں پکار دنے میں نو پتہ ہے بچوں پکار دنے تو میں سے مجب ص Jean Commissioner کیوں وے میں اللہ فرمائے یہ نلائق مجھے نہیں مانتے پانی سے ڈرتے ہیں کہ میں نو کوئے نہیں مانتے کہ جی تو پانی تو دھرتے ہیں نہ کہ کشتی کشتی حورت نہ جائے یہ پھر وہ تو منوہ آن دنے ٹون ہوئی ہے آنکھے عجوے ٹون ہوئی ہے تو میں کہہ اللہ فیر فرمائے ایڈے اترے نے فلمہ نجاہم اِلن پر قرآنیں اور جب خشکی کی طرف جاتے ہیں کشتی سے اتر کر ایزا ہم یشرکون پھر مشرک ہو جاتے ہیں یہ دا مطلب ہے جو آپ مشکل میں کسی مشکل کشا کو پکارے اور بعد میں کہے تو ہوں گاں دے میں گاں وہ بھی مشرک ہے اللہ جیسے رحیم کو دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے اللہ پاک نمہ پوچھے ہے کون نے کر دے گی نہیں اللہ فرمایا یہ مجھے مانتے ہیں میری نعمتوں کو نہیں مانتے جڑا اللہ دیا نعمت اندہ انکار تھے مشرک ہے یا کافر میرے بھانے ہون میرا دل کر دا کہ تو انہوں زیادہ لمبی بیعث نہ کراں ہون میں تو انہوں اللہ دیا نعمتاں قرآن چو پڑھ کے دس دینا میں بار بار نہ کر دی کسی نو کافر آکھے نہ میں کر دی لکھے نہ سا نو لوڑے نہ اسی کسی دی تکفیر کرنے ہاں اسی این نہ دسنے ہاں کہ بندے ہو قبر سے جان تو پہلا پہلا کہ تا نعمتاں دے منکر نہ ہو جانا جانا نعمتاں نکار کرے اور کافر اندھا جے اللہ دی نظر جے اسی نہیں ہمتے ہاں میں نعمتاں پڑھ لگا خالق کائنات نے سورہ مبارکہ آل عمران چاہ فرمایا لوگوں وَسْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پہ کی ہے اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پہ کی ہے مثلا اللہ فرمائے اس پن تم اہدا آنو تمہیں یاد ہے جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے عربوں جی یاد ہے کوڑیاں نو پانی پھلا تو لڑ پہنے سو ہاں اونت پیداں کے لئے پینا تو مغروب کے لئے پینا ہاں لڑتے سو جی دشمن سو ہاں جی اللہ فرما دا اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں میں عورفت ڈال دی جی تو ہونہ کہنے رہے ہونتے سی پرابرا ہوں اللہ فرمایا مجاد رکھو جس نے تمہاری دشمنیاں ختم کروا کے بھائی بھائی بلایا ہے نا وہی میری نعمت وہی مصطفیٰ میری نعمت ہے وہی محمد میری نعمت ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ بہت شکریہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام بہت شکریہ کبرا نہائیت ملی مصطفیٰ ہے ادھا مطلب ہے جب اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہی مصطفیٰ ہے تو جو اللہ کی نعمت کو چھوڑ دے وہ جب مشرق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیس جیس نے محمد کو چھوڑا یا کافر ہو گے مراجہ مشرق ہو کیا بات ہے سبریہ جی لے کر جا رہے ہیں میں ہم سوال کر کے پورے مجمع بچ ایمانی حرکت انشاءاللہ ایمانی حرکت بیکھنا چاہنا جو مصطفیٰ جیسی نعمت ہے اللہ نے حد کر دی کہ ہم جیسوں کو دے دیں قیمتی چیز پیول ہے کہ آوے نا جو دے چار پتر ہونے دو کبوتر باز ہونے دو پڑھ دے ہونے تو وہ اندہ ابو جی آپ پہن بڑا فوبصورت ہے وہ اندہ وی زاردہ آیا ہے تو وہ اندہ میں نوں دے دے وہ اندہ توں تے کبوترہ مگر ہونے توں کرنے پتر تیرے آلی شاہ ہے نہیں تیرے آلی شاہ نہیں یہ میں دیں آنگا اندہو جیسے ہم پہ دیں دیں یہ دیں مطلب ہے ہر شاہ ہے ہر کسے واسدے ہر شاہ ہے صدقے جو ہر کسے واسدے پہ وہ بھی سکا ہوئے تھے چار سکے پتر میں تو انہاں بھی چوڑی ہونے دے پتر تیرے آلی نہیں کدی کلیاں بے کے سوچنا اپنیاں عملانو سوچیں تو فیل سوچیں اسی زہرہ دبابے جو گے ایسا کوئی اخیر کی تھی ہے بھئی ربے اکبر کوئی کمار کی تھی ہے میرے رب نے جو ساٹے جیسے ہیں نو ایڈی بڑی نعمتیں چھڑیے مصطفیٰ جیسی نعمت اے موسیٰ دی امت نو نعمت موسیٰ ملیے مگر ایڈی نہیں نو دی امت کو بھی نعمت سی نو پر ایڈی نہیں ہار امت نو نبی ملے نعمت بن کے پر ایڈا نہیں کیوں آدم تو لے کے عیسیٰ تک پچھلے نبی بھی او دن پتا لگ رہے ہیں جدن حشر میں جو میرے نبی ہوں مقام ممود دیکھ کھلو دینو رہ کے نبی آنکھ رہے ہیں اچار دوسا دی رہے ہیں اچڑے آنکھ رہے ہیں صحیح المظلمین صرف تیرا نبی ہے قبلان حید وحربانی قبلان میرا نبی تو آڈا نبی تو آڈا نبی میرا دل کردے ہر بندے رہے مونڈے تیاترہ کیا کھاں تیرا نبی تیرا نبی تیتوسی منو آکھو تیرا نبی اللہ خواہ بھروا اللہ خواہ میرا خواہ تھوڑا جب میں اتھا لیا جائیں بھانا ہمٹ پر میں ایمان دی تھنڈی فضاچ لے کے جانا چاہتا ہوں جو ہم جیسوں پہ نعمت ہے وہ مصطفیٰ ہے جو ہم جیسوں پہ ہونے والی نعمت کا انکار کرے جب وہ کافر ہے جو محمد جیسے پہ نعمت کا انکار کرے میرا خیالے میں تو نے جبرین ہوا سکے پیرا نہ محمد وہ ہے جو ہم جیسوں پہ نعمت ہے قرآن میں میں وہ پڑھ رہا ہوں جو محمد جیسے پہ نعمت ہے جب ہم جیسوں پہ جو نعمت ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے تو جو نعمت اللہ نے مصطفیٰ پہ کی ہو اسے چھوڑ دینے والا مسلمان کیسے رہ جائے پڑھا ہوں نعمتہ گیڑیاں ساتھے تھے ہوئی یہ مصطفیٰ جیسے ہوں جیسے مصطفیٰ تھے ہوئی یہ نے پڑھا جنہوں آیت یاد آگئی نا تفصیل دلوڑی نہیں پہنے اللہ فرماندہ یجتک یتیمن فآوا میرے حبیب جب تُو یتیم تھا ہم نے تجھے جگہ دیتی گا وہ ٹھکانہ تجھے ہم نے دیا تھا یتیم ہونا ایک ظاہری کمزوری ہوتی ہے یتیم خود کو پہلے کمزور سکتا ہے پھر پورا زمانہ اس کو کمزور سمجھتا ہے اے کونے یتیم ہیں اے کونے یتیم ہیں یہ دا مطلب کمزوری ہے وہ خود بھی آپ نے کمزور سمجھتے جو تمہیں نا اور زمانہ بھی انہوں وہ انہوں نے بچے آنے کپڑے انہوں دے 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 اور یتیم ہیں ساڑھے بچے آنے بتھے رہے انہوں نے یتیم دے 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 یہ دا مطلب کمزور سمجھتے ہیں انہوں نے تیری ساری کمزوریاں جو میں ہو گئے نہ تو خود کو کمزور سمجھے گا نہ سمانہ تجھے کمزور سمجھے گا ہم نے تجھے ٹھکانہ ہی ایسا دیا ہم نے ہم نے ہم نے دیا وہ ٹھکانہ ایک کوئی لڑائی نہیں کوئی مناظرہ نہیں صرف قرآن دا واسطہ ہے جیڑا جناب نو آلم پسند دے جیڑا طالق جمیر صاحب پسند دے تاکہ عثمانی صاحب پسند دے نائمی صاحب پسند دے صدیقی صاحب پسند دے کوئی بھی نہیں پسند دے کوئی نہ کوئی تے آئے نا کس ہے نہ کس ہے دا جیڑے شیعہ نے تو آنوں کو آدم آپنا پسند دے گا کوئی نہیں سنی آنوں کو آپنا پسند دے گا اور یار آپ پنے پسند جیڑا تیری پسند دے نا تینوں اس قرآن دا واسطہ رہی اوہ دے پڑھو مکہ کھڑ کے کعبے دی کوندی نو ہاتھ پوا کے دس ایک گوھد کی دیسی جگرگو میں قدو آکھا میں دا سنا میں نہیں نہ دا سنا اور میں نہیں دا سنا جیتے پچھے جمعہ پڑھ دے ہو دکل کچھ ویسے میرے کو جلائے سوالی آدمی دین تی تحریر ہے اور شبیر احمد عثمانی شبیر احمد کاٹی بھولے ہو شبیر احمد عثمانی وہ کی فرما دے فرما دے نے حضور کے پہلے والد گرامی نہ تھے جب دنیا میں آئے پھر کچھ دیر بعد چھ سال کے بعد حضور کی والدہ دنیا ترقصت ہو گئی پھر دو سال کے بعد دادا بھی چلا دیا پھر پھر فرما دے نے آپ کی پرورش کی سعادت آپ کی پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق شفیق چچا کے حساب ہے چاچا نہیں نے دسیا کہڑا چاچا نہیں نے دسیا نانی نے دسیا اندھر نے آپ کا ایک چچا تھا بے حد شفیق شفیق اندھر نے شفقت کرنے والے شفقت کرنے والے یہ دا مطلب ہے اللہ نے کسی شفقت کرنے والے کے ہاتھ کے نیچے مصطفیٰ کو دے دیا تاکہ یہ اس شفقت کرے نہ میدس دینا اگر انہیں نہیں دسیا تو میدس سنا قرآن تعالیٰ رکھے میرے روح ایک نمی جو دونوں جہانوں پر شفقت کا ہاتھ رکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو محمد میں شفقت کا ہاتھ رکھے اسے ابو تعالیٰ کہتے ہیں بازریاں صدقے جانا ایک قائد ہے مجیدہ صرف توہاں سننی یہ ہوئے اگلا لفظ فرمانتے ہیں انہوں نے جرا کوئی اردو عدب بڑا بیچھا انہوں نے او سنے نہیں انہوں نے کن ہے حضرت ابو تعالیٰ نے وہ انہوں نے سوٹا جا جملہ ہے پھر چونکہ دیو بندی عالم دین دیں اس واسطے ساڑے واسطے وزنی ساڑے مہوریان کو جو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ایسی سمجھے میں کہ عالم دین نے تو وزنی جملہ ہے میں ہوتی جنہی قدر کروائی ہے پوری دنیا تھے اس جملہ تھی کسے قدر نہیں کروائی میں کروائی ہے تیتوارے کڑھوں میں کروان لگا اور فرما دین ابو تعالیٰ اسے کہتے ہیں جس نے پوری زندگی نبی کی نسرت میں گزار دی پوری زندگی نبی کی سارے بولو جی نسرت میں گزار دی نسرت کسے کہتے ہیں کوئی بندہ ایک بولے مدد بڑے بولنے مدد یہ دا مطلب حضرت ابو تعالیٰ مدد کرتے تھے نبی کی مدد کرتے تھے میں قرآن دی سورہ محمد دی آئے تمہیں پر ست پڑھ دینا اللہ برماندہ ہے محمد کی مدد ہی میری مدد ہے ہر کھو یا ہر کھو ادھا مطلب ابو تعالیٰ رسول کا بھی مددگار ہے علی کا بھی مددگار ہے اوے یا علی مدد سے جڑنے والو علی نیا نیا مددگار نہیں اس کا بابا بھی مددگار ہوا ہے علی کو نمی مدد شروع کیتی ہے خیر ہمیں سبحانہ علی علی نے نمی نمی مدد نہیں شروع کیتی لوگ کہاں دنے ہم سب کو اتکال مجدیں شروع کرائیے سانوں کیتا سمیں ہم سب پہ او دادت اپا کروانے ہیں جب اندار نمی نمی مجد سے کرانا لگے لوگ کہاں دنے انتجاج ہی نہیں آئی اور میز رکھے اور کرسی رکھے اور پکھا کتا لائے پہلی باری کرائی ہے سانوں پہنچے سانوں پہنچے سواد نہیں آیا سانوں پہنچے اسی پہ او دادت تو کروانے ہیں یہ مددنا محمدہ پوچھ رہی تھے علی تو پہنچے آج پہ او دادت تو دیگتی مدد کا ہے یہ دا مطلب حضرت ابو طالب نے یہ نبی دی نسرت کیتی ہے تے پھر اللہ دی مدد بھی کیتی ہے تیزا تو بات اور یار نبی دی مدد بھی کیتی ہے نبی دا مددگار ہوئی ابو طالب اللہ دا مددگار ہوئی ابو طالب پتہ نہیں کنے بندے قرار پان گے سے کچھ جم پائے گا سورہ مبارکہ آیت نمبر ایک بن جا محمد لوگوں کو بتا دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے ہم سواد گئنے ہے حاتیدہ حاتیدہ حضرت رسول خدا کی مدد کیسے کی جاتی ہے جو بتائے اس حادی کو ابو طالب اٹھا سال خواہ جاں حضرت ابو طالب نسیر کے مہتر نہیں ہے یہ دا مطلب نبی نے مددگار ہوئی استاد دنا ابو طالب کوئی بندہ اگر حضرت ابو طالب نوں حاتید نہیں مندہ تو ساں شیعہ سنیوں تیلشن نہیں لینی بلکل بھی نہیں بلکل نہیں میں تو نے ہڑی مطمئن کر دینا حضرت ابو طالب نے نبی کی مدد کی ہے نبوت اور اشادت کی مدد کی ہے کی ہے کی ہے حضرت ابو طالب نبی کی مدد کرنے والوں کے ہاتھی ہیں نبی کو چھوڑ جانے والوں کے ہاتھی ہیں وہ حضرت کی مدد کرنا چاہے دین کی مدد کرنا چاہے اس کے ہاتھی ہیں لنبیوں کی گل دوسری آئے دوسری آئے خالق فرماندہ ہے وہ وجہ تکا آئے لن فہاگنا اور میرے حبیب جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو ایک مال بھی ہم نے ہی دیا تھا نا جس سے تو گنی ہو گیا تھا رغاب مولیوں تھے حد قرآن تھے دس اوہ مال کدا سی جدہ ننبی گنی ہوئی کدا چلو میں ہی کر دے نا میں ہی کرو گود علی دے پیو دی مال زہرادی مال دا پوری کائنات تھے سب تو بڑی نعمت نا مصطفی تیجرے یہ مصطفیٰ تھے دو کی تھی ابو طالب کی گود دے کے خدیجہ دا مال دے کے حالانا فرماندہ وہ اممہ بے نعمت رب پہ کفاد دست یہ وہ تیرے رب کی نعمتیں ہیں جو توجہ بیٹھی گئی ہیں آپ نے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کر پوری کائنات بے مصطفیٰ میں نعمت مصطفیٰ میں یا خدیجہ نعمت یا بودا آپ بتا کافیت کاؤں ہیں میں کیا کیسے میں تو انہوں میں اتھے کھڑنا ہے جتھے نعمتوں پوریاں ہوئی ہیں نعمتوں شروع ہوئی ہیں علی دے پہوتوں جتھے نعمتوں پوریاں ہوئی ہیں میں صرف آیت پڑھنی ہے ٹائم ہتم ہو گیا صرف آیت آج سواد میں بکھ رہا ہے کہ جناب عربیدی آیت سن کے ترجمہ تو پیدا اتھے جاندے ہو کے لئے میرا خیال سارے ترجمہ حضرات ایک موقع حضور کی زندگی میں ایسا آیا جب اللہ نے کہا سارے یا پڑ گیا ہو لوگوں آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے آجے تاہرالتادری صاحب چھے ہوں دے نہیں ایک ونجا ہوا لے اپنیاں کتاباں دے دیکھیں اور نہ کتاب لگئے ایسا کلا یا گجرہ والے منحاج القرآن آڑے کروں ایک ورہ جا کے پچھلو اور پھون کرا دیں اور فرما دیں اس میں شک کوئی نہیں جب ولایت علی کا اعلان ہو چکا اللہ نے فرمایا دین بھی مکمل آج ہوا ہے نعمت بھی پوری ہے سبحان اللہ اور جو نعمت کا منقل ہے ہم نعمتیں اس لیے پوری کرتے ہیں حرطہ کے بندے ہدایت پا جائیں ہدایت اذا مطلب ہے ولایت علی کے بغیر ہدایت ممکن نہیں آئے آئے ممکن نہیں آخری آئے سورہ مبارکہ اتوکاسو ایک سو دو نمبر سورتیں خالد فرما دا سمہ لَتُسْعَدُنَّا يَوْمَئِذِنْ آنِنْ نَئِنْ اس دن بندوں کو حشر میں روک کر ایک نعمت کے متعلق سوار کیا جائے گا سوار کیا جائے گا نعمت کے متعلق نعمت کے متعلق میرا شہمہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اس دور لے کسے لوکان دے رہنمات بڑھو پوچھے آئے ایک آیت قرآن دی اللہ بروزہ حشر ایک نعمت کا سوال کرے گا وہ نعمت کونسی ہے وہ فرما دے نے کھجور اور تھنڈا پانی تو ساں کوئی نہیں سوئے آئے ہیں میرے لوگے کہا جے اج میں حافظہ بات پر پڑھتا تھا او تھک دوست بڑھتا سی پارک فیر اس کے تھی جنہوں میں آگیا نا امام نے پوچھا وہ نعمت کونسی ہے جس کا حشر میں سوال ہوگا تو میں کیا انہوں نے کہا کھجوریں اور تھنڈا پانی او تھک بندہ بڑھتا میں انہوں داد دیتی میں کیا کمار کیتا تو ساں تو انہوں پتہ لگ گیا ہے پھر او دوں بھی لوگ کی ایسان جنہوں کھانا اور یہی آج ساں کھانا اور یہوں نے کہا کھجوریں اور تھنڈا پانی آپ نے امام دا جواب سنو تو میں نے اجازت دیتے ہو تیانر سنونا امام نے فرمایا اے شخص کہ تُو بتا کہ اگر تیرے گھر سے کوئی چاند کھجوریں کھائے تُو دے اور پانی پلا دے ایک گلاس تُو چاہے گا کہ میں زندگی میں قدی اس سے سوال کروں کہ سنہ تیلو پانی پیائے ایسی کے نہیں سنہ دیلو کھجوریں دو کھوائیاں سنکلیں کہنے لگا نہیں فرمایا کیوں نہیں تُو کریں گا فرمایا میں کوئی کنجوس ہوں تو میں اسے کیا سمجھتے ہو اور تُو ایک گلاس پانی تے دو کھجوریں کھوا کے سوال نہیں کرتا تے اللہ تے فیرون ہوا کبھی نہیں پشتا اللہ تے نمرود رنگے کبھی نہیں پشتا وہ کہنے لگا پھر آپ بھی بتائیں وہ نعمت کا انسی ہے جس کا سوال کیا جائے گا سینے تے آتھرات کے میرے امام فرمادر وہ میرے جادنی کی بھی لائے ہے جس کا حشر میں سوال کیا جائے گا میرے عزیزوں یہ ولایت علی بہت بڑی نعمت ہے جڑی بندے ہدایت کے لئے ہوتی ہے یقین کرو کربلاہ جنہیں بندے شبیر کے سامنے آئے سامنے وہ سارا دین انہوں پسند آگیا سی صرف حضرت علی دی ولایت پسند نہیں آئی اور نبی دنواز سے نے دوپہر میں نے پوچھیا تجھی میں نے قتل کیوں کر دیو کیا لگے بھوزو نبی کا ساڑیاں دلاج تیرے پیودہ بھوزی ساڑیاں دلاج تیرے پیودہ انجینئر کو علامہ علی ناصر طلہرہ کا ہاتھوڑا جواب تھپڑ مار دیا ہے قسم سے میں دادا